بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ایکسرسائز 1.3 سٹارٹ کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈینٹس اس میں اس قویسٹن کا مطلب یہ ہے دیئے گے جو میٹریسز ہیں اس میں سے کون سے ایسے میٹریسز ہیں جو کہ ہیں کون سے ٹرڈی اس میں ایڈ ہوسکتے ہیں سٹارٹ اسیمپل وہ میٹریسز جن کے آررز سیم ہیں وہ میٹریسز meanکہ لے مالکہ ٹیٹی сможے ب lovesabio his اپس میں ایڈ ہو پائیں گے ٹھیک ہے تو سب سب سہ بہتہ ہم ان terminx سے ایک آررر کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مٹرک سے ایک آردر 2x2 ہے کیونکہ اس کی 2 روز ہیں اور 2 کولمز ہیں سب سے پہلے آردر میں ہم روز کو رائٹ کرتے ہیں 2 روز ہیں یہ 2 کو میں نے رائٹ کر لیا number of rows کو ایک ہے اب 2 کولمز ہیں تو number of columns بھی میں نے رائٹ کر لیا اور second پہ ہمیشہ رائٹ کرتے ہیں number of columns کو اب matrix B کا جو order ہے وہ 2x1 ہے کیونکہ اس کی 2 rows ہیں اور 1 column ہے 2x1 matrix C کا جو order ہے وہ ہے 3x3 کیونکہ اس کی 3 rows ہیں اور 2 columns ہیں یہ 2 ہے 3 rows ہیں اور 2 columns ہیں اس کا order ہوا ہے 3x2 next matrix D کا order ہے وہ 2x1 ہے کیونکہ اس کی 2 rows ہیں اور 1 column ہے matrix C کی matrix جو E ہے اس کی 2 rows ہیں اور 2 columns ہیں تو اس کا order 2x2 ہے matrix F کا جو order ہے وہ 3x2 ہے کیونکہ اس کی 3 rows ہیں اور 2 columns ہیں ٹھیک ہے students تو ہم orders find out کر چکے ہیں سبھی matrix کے اب ہم دیکھیں گے کہ جو same order matrices ہیں ٹھیک ہے وہ کون گون سے ہیں تو جو same order matrices ہوں گے وہ جو ہی ہوں گے ہوں گے وہ ہی آپ اس میں add ہو سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں 2x2 order والا اور کون سا یہاں search کرتے ہیں یہ E matrix ہے ایک matrix A ہے اور ایک matrix E ہے جن کا same order ہے 2x2 2x2 بلہا ہم لکھ سکتے ہیں solution میں ہم لکھیں گے number firstly matrices A and E are confirm able for addition so students اگر reason پوچھی جائے کیوں confirmable ہے matrix A اور E addition کے لیے اس کا answer یہ ہوگا کہ اس کا ان دونوں matrices کا order جو ہے same ہے because both matrices have same order number second اب matrix B order 2x1 2x1 order دیکھتے ہیں اور کس matrix اس کا بھی نہیں ہے اس کا ہے 2x1 اور دیکھ لیں اس کا بھی نہیں ہے تو B اور matrix D ان دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں students order 2x1 ہے 2x1 same ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ matrices B and D اور confirm for addition B matrix B اور matrix D جو ہیں یہ دونوں addition کے لیے confirm able ہیں یہ دونوں add ہو سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے order same ہیں اب دو ہمارے باس matrix بجے ہیں C اور D دیکھ لکھتے ہیں ان کے order same ہے اس کا order 3x2 ہے matrix C اور matrix F کا order 3x2 ہے تو دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کے order same ہیں لہذا یہ دونوں confirm بنا addition کے لیا matrix C اور matrix F ہم لکھتے ہیں matrices C & F are confirm for addition our second question is find the additive inverse of following matrices students جو given matrices ہیں ان کا additive inverse find out کرنا ہے تو میں ایک matrix A لیا ہے اور ایک matrix F باقی آپ نے پاس خوری کر نئی ہے تو بہت ہی سمپل ہے students اس کا additive inverse find out کرنا matrix A کا آپ نے کرنا کیا ہے اس کی سب entries کے signs کو change کر دینا ہے جو positive entry ہے اس کو negative change کر دینا ہے اور جو negative entry کو positive change کر دینا ہے تو جو ایک new matrix بنے two 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 is equal to zero four minus four zero minus two plus two is equal zero one minus one is equal to zero تو students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو چیک کیا ہے addition کے بعد اس کی تمام entries جو ہیں وہ zero آ رہی ہیں مطلب null matrix آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جو additive inverse یہ بالکل ٹھیک آیا ہے چلی اب ہم matrix f کرتے ہیں additive inverse of f is equal to minus under root 3 مہیں change ہو جائے گا under root 3 plus 1 minus 1 میں minus 1 plus 1 میں اور plus under root 2 minus under root 2 میں تو یہ students ہمارے بس اس کا additive inverse آ چکا ہے our next question is 3 تو students اس میں آپ کو matrix A B C اور D given ہے آپ نے یہ parts find out کر نے ہیں تو اس میں students آپ دیکھ سکتے ہیں part 1 2 3 اور 4 جو ہیں وہ same ہیں ہم کوئی سے 2 parts کر لیتے ہیں 1 part A کر لیتے ہیں اور part C کر لیتے ہیں اسی طرح 5 سے 9 تک جو parts لیتے ہم 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 کوئی سے 2 کر لیتے ہیں 1 9 لیتے ہیں اور 1 6 لیتے ہیں ٹھیک سٹور انٹس تو چلیئے part 1 سٹارٹ کرتے ہیں part 1 is A plus 1 1 1 1 1 یہ جو A یہ given ہے اس جگہ matrix A values وہ آپ نے write کر نہیں ہے matrix سے آپ دیکھ سکتے ہیں minus 1 2 2 1 minus 1 2 2 1 ہے and next plus اور پھر آگین یہ جو given matrix ہے write کریں 1 1 1 1 1 تو اب اس کو add کر لیتے ہیں سٹوڈینٹس اس کی فرسٹ entry سیکنڈ میٹرکس کی فرسٹ entry میں add ہوگی minus 1 plus 1 اسی طرح سیکنڈ entry سیکنڈ میٹرکس کی سیکنڈ entry میں add ہوگی 2 plus 1 next second row کی first entry next matrix کے جو second row ہے اس کی first entry میں add ہوگی 2 plus 1 and finally 1 plus 1 number 1 have him into add let a minus 1 plus 1 0 2 plus 1 3 2 plus 1 3 and 1 plus 1 is 2 تو یہ سٹورنٹس ہم نے پار فائن فائنڈ اوٹ کر لیا ہے اور نیکسٹ پارٹ اس 3 سی سی پلس مائنس 2 1 3 تو سٹورنٹس اب ہمیں جو میٹرکس سی گیون ہے وہ ہم یہاں رائٹ کریں گے میٹرکس سی 1 مائنس 1 اور 2 ہے نیکسٹ پلس اور یہ دبارہ رائٹ کریں گے مائنس 2 1 3 اب سٹورنٹس ہم دونوں کو ایٹ کریں گے فرسٹ انٹری فرسٹ انٹری میں ایٹ ہو گی 1 پلس مائنس 2 سیکنڈ انٹری سیکنڈ انٹری میں مائنس 1 پلس 1 نیکسٹ 2 پلس 3 اب پلس مائنس مائنس ہو جگا 1-2 is equal to minus 1 minus 1 plus 1 zero 2 plus 3 is equal to 5 تو یہ سٹورنٹس مائنس پارت 3rd آچوک ہے آدم آدم ہماری نیکسڈ پارت سیخ 1 ی analyze ی وین ماں ڈ ڈ ڈ ہاں ڈ ڈ ڈ ڈ deaths ڈ ملٹیپلائی کریں گے اس کو سکیلر ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں جب ایک قوانٹیٹی ایک پورے میٹرک سے ملٹیپلائی ہو تو ایسی ملٹیپلیکیشن کو سکیلر ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں اب مائنس ون ون سے ملٹیپلائی ہوگی آپ اس کو اس طرح سے رائٹ کر سکتے ہیں مائنس ون بریکٹ میں ہی اور ون as it is next یہ مائنس ون اور یہ مائنس ون اب یہ ملٹیپلائی ہوں گے مائنس ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ مائنس ون آئے گا مائنس ون کو مائنس ون سے کریں گے تو یہ پلس ون میں چینج ہو جائے گا تو یہ سٹورینٹس مر باس سکس وولہ پارٹ بھی ہو چکے ہیں اب ہم لاسٹ وولہ پارٹ کریں گے پارٹ نائن 3C اس میں سٹورینٹس 3 as it is رائٹ کریں گے اور جو c کی ویلیو گیون ہے وہ ہے 1 مائنس ون اور 2 اب 3 کو اسے ملٹیپلائی کریں گے ان سے بھی انٹریس سے تو یہ بھی ایک سکیلر ملٹیپلیکیشن ہے کیونکہ یہ ایک قوانٹٹی اس پورے مائٹرک سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو 3 آپ اس کو ڈائریکٹ بھی اپ کر سکتے ہیں 3 وانزہ 3 3 وانزہ مائنس 3 3 2 6 تو یہ سٹورینٹس مر باس لاسٹ پارٹ بھی فائنڈ آٹ ہو چکا ہے آئی ہوب کہ آج کا لیکچر آپ اچھی طرح اس کلیر ہو گیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ دلالہ نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ بوسیง موسیقی موسیقی